پی اے موڈی کے ماسٹر پلان کو پورا کرنے اترا کھنڈ آئے ان کے خاص افسر اترا کھنڈ کے وکاس کے لیے پی اے موڈی نے اس افسر کو ہی کیوں بھیجا آخر کیوں اس آئی ایس پر پی اے موڈی کو ہے پورا بھروسہ ان سے ملیے یہ ہے پی اے موڈی کے پسندیدہ آئی ایس افسر بھیش بدلنے میں ماہر ہیں جب ٹرانسفر ہوتا تو لوگ رونے لگتے ان تمام کہانیوں پر ہم بعد میں آئیں گے لیکن اس سے پہلے ان کا پریچہ ہے اور اب ان کی چرچہ کیوں ہو رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں یہ ہیں منگیش گھلڈی آل اترا کھنڈ کیڑر کے آئی اے صدیقاری پی اے مو یعنی پردھان منطری کاریالے میں اپسچیو ہیں ایک بار پھر پی اے موڈی نے انہیں اپنے ماسٹر پلان کو پورا کرنے کے لیے اترا کھنڈ بھیجا ہے لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے ویکاس کاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں یہ تصویریں بدری نات کیے ہیں جہاں پر ادھکاریوں اور کاریدائی سنسطھا کے لوگوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے کتنا کام اب تک ہوا ہے اس کی سمیقشہ کر رہے ہیں منگیش گھلڈی آل انہوں نے کام کو وقت پر اور تیجی کے ساتھ کرنے کے آدیش دیے ستمبر تک پہلے فیز کو پورا کر لینے کی ڈیڈ لائن بھی دیے ایک خاص بات جو انہوں نے یہاں ادھکاریوں اور کام کر رہی سنسطھا کے لوگوں کو کہی انہوں نے کہا کہ اگر کہیں بھی سمجھ سے آ رہی ہے تو اس کا تورت سمادھان کیجئے دراصل کام کو لے کر یہی اپروچ خود بھی رکھتے ہیں پی ام موڈی کے خاص افسوروں میں شامل منگیش گھلڈی آل ویڈیو میں آگے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات سال دوہزار بیس کے ستمبر مہینے کی ہے جب پردان منطری کاریالے میں تین آئیے صدیقاریوں کو بڑی ذمہ داری ملی ان میں دیو بھومی اتراخن کے ڈی ایم منگیش گھلڈی آل کا نام بھی شامل تھا جس بھی شہر میں اس جاواز افسر کو ڈیوٹی کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں کے لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں منگیش اپنے کام کاج کی انوکھے انداز کو لے کر لوگوں کے بیچ مثال بن جاتے ہیں سنکٹ کے وقت لوگ ان کو کسی فلمی ہیروں سے کم نہیں مانتے آپ کو بتا دے کہ پی ایم او میں جانے سے پہلے وہ اتراخن کے ٹیری کے ڈی ایم تھے اور اس سے پہلے وہ ردر پریہاک زلے کے ڈی ایم رہ چکے تھے موڈی اپنے ڈریم پروجیکٹ کی ذمہ داری اگر کسی کو دیتے ہیں تو ان میں منگیش گھلڈی آل کا نام آتا ہے پھر چاہے وہ کیدارنات کے پنن نرمار کی بات ہو یا چار دھام روڑ کے نرمار سے جڑے کام کی ایک بار تو آئیے سفسر بنگیش نے اپنی ڈیوٹی کی سیماؤں سے پڑے جا کر ایک ایسا کام کیا تھا جس سے وہ رات و رات اکھباروں کی سرکیوں میں آگئے تھے تین سال پہلے جب وہ ردر پریہاک کے راچکیے گرلز انٹر کالیج میں چیکنگ کرنے گئے تھے تو ان کو پتا چلا کہ سکول میں سائنس کا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی پتنی اوشہ سے وہاں چھاتراؤں کو سکشک کی تیناتی ہونے تک بینہ ویتن کے پڑھانے کو کہا پتنی بھی مان گئی اور سکول کی چھاتراؤں کو پڑھانے لگی آپ کو بتا دے کہ آئیے سفسر منگیش کئی بار ویوستاؤں کا جائزہ لینے اور حقیقت جاننے کے لیے بھیش بدل کر پہنچ جاتے ہیں ایک بار جب وہ ڈی ایم تھے تو ان کو چار دھام یاترہ کے دوران سرکاری کرمچاریوں کے کافی شکایتیں آ رہی تھی ویوستاؤں کی دھجیاں اونڈ رہی تھی تو ایسے منوں نے ترنت کرمچاریوں پر سخت کاروائی کی اور ان پر آرثک دنڈ بھی لگایا یہ تصویریں دیکھئے جو باگشور زلے کی ہیں یہ ویڈیو تب کہا ہے جب یہاں سے مانگیش جھلڈیال کا ٹرانسفر ہو رہا تھا اس فیصلے سے وہاں کے لوگ سرکار کا ویروت کرنے سڑکوں پر اتر آئے اور سبھی نے ایک سر میں کہا ہم ایسے افسر کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا افسر ہوتا ہے اس کے شوق بھی اتنی بڑے ہوتے ہیں لیکن مانگیش جھلڈیال کے لیے یہ بات ایک دم غلط ہے ایک بار انہوں نے اپنی شادی کی سال گرا راج کیے پراتمک ویدیالے میں من آئی تھی اس دوران انہوں نے اپنے پریوار کے ساتھ سکول میں پڑھنے والے گریب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خانہ خایا اور ان کے ساتھ گیم کھیل کر خوشیاں سیلیبریٹ کی تھی اور ایک بار بھارتی ویدیش سیوہ میں جانے کا موقع بھی تھا چاہتے تو اپنے پریوار کو لے کر ویدیش میں سٹل ہو جاتے لیکن انہوں نے اپنے دیش میں رہ کر ہی آئی ایس کی نوکری کرنے کا فیصلہ لیا بیرے رپورٹ رائشو مارے